سعادت مند اولاد ہوتی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہے سنن رشد کو پہنچتی ہے تو خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے عمال سالح کی توفیق نصیب ہو اور وہ اسی کے مطابق اپنی اولاد کی بھی تربیت کرے تو کہا کہ ایک تو اس قسم کی اولاد ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک اولاد وہ ہوتی ہے کہ وہ ان سے کہتا ہے کہ کیا روز تم مجھے ڈراتے رہتے ہو عذاب ہوگا سواب ہوگا آخرت کی زندگی ہوگی جہنم ہوگا اس سے پہلے دیکھو تو صحیح قبرستانوں میں جا کے کتنے مردے ہیں کون ان میں سے اٹھا ہے اور کس کو زندگی ملی ہوئی ہے یہ ساب وَهُمَا يَسْتَغْيْسَانِ اللَّهَ وَعِلَكَ آمِن ایک طرف تو وہ خدا سے فریاد کرتے تھے کہ یا اللہ اس کو نیک توفیق دے کہ یہ تیرے سہی راستے پہ چلے اور دوسری طرف اس سے کہتے تھے کہ وَعِلَكَ آمِن تُو تَبَعَ ہو تیرا بھیڑا غرق جی سے ہم کہتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں اس پہ ایمان لاؤ اس کو تسلیم کرو اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ یہ خدا کا قانون ہے یہ اس کا وعدہ ہے یہ حق ہے یہ صحیح ہے یہ صداقت پر مبنی ہے فَيَقُولُ مَا هَذَ إِلَّا أَسَاتِرُ الْأَوَّلِينَ تو جواب میں وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا یہ مرنے کے بعد کی زندگی اور خدا اور جہنم اور یہ یہ سارے پہلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانیں ہیں جو چلے آ رہے ہیں عجیب بات ہے قرآن کریم نے مختلف مقامات پر ان لوگوں کے یہ الفاظ کہے ہیں اَسَاتِرُ الْأَوَّلِينَ وہ یہی کہتے تھے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج بھی ان چیزوں کے جو منکر ہیں بلکہ مذہب کے منکر خدا کے منکر متشدد دور پر یہ کمیونسٹ ہیں تو کمیونسٹ لٹریچر میں میں نے دیکھا یہ ہے وہ بین ہی یہی کہتے ہیں کہ یہ جن چیزوں کو تم عجاتِ آخرت کہتے ہو مرنے کے بعد کی زندگی کہتے ہو جہنم کہتے ہو عذاب سواب کہتے ہو ان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ کچھ سمجھدار لوگ تھے انہوں نے لوگوں کو غلط کاموں سے منع کرنے کے لیے اس قسم کے یہ چیزیں افسانیں وضع کیے یہ ڈراغے کی خاطر ہے جیسے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ دیکھو نیکی آئی اور وہ بھاگ آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ چیزیں یہ ان کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں نے یہ مہد ڈرانے کی خاطر اس قسم کے افسانیں وضع کر رکھے ہیں ورنہ خدا کا بھی کوئی وجود نہیں ہے نہ حیاتِ آخرت کوئی چیز ہے یہ سب اس لیے لوگوں کے وضع کردہ ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیز کچھ آج کی نہیں اور انہی کی یہ دلیل نہیں بلکہ یہ چیز کچھ شروع سے چلی آ رہی ہے کہ جو بھی اس کے منکت تھے وہ کہتے یہ تھے کہ یہ اگلے لوگوں کی وضع کردہ کہانیاں اور افسانیں ہیں یوں کہ یہ اسے یہ جو آج کل ہمارے ہاں کا کمیونس لیٹریچر میں نے ابھی ارز کیا ہے جو کہتے ہیں یہ کہ ان لوگوں نے مسلحتاً اس قسم کے یہ تصورات پیش کر دیئے تھے کہ لوگ اس در کی وجہ سے غلط کاموں سے باز رہیں تو گویا دروغِ مسلحت آمیز اسے کہتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں بلکہ ایک جھوٹ ہے جو مسلحتاً وضع کیا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں خدا نے یہ کہا ہے کہ انہ وعد اللہ حق یہ مسلحتاً دروغ نہیں کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں ان حقیقتوں کو افسانہ سمجھنے والے اور کہنے والے جن پر بھی وہی قانون لاغو ہو جائے گا جو اس سے پیشتر اس قسم کے کہنے والے لوگوں کے اوپر منتبع یعنی تباہی اور بربادی یہ کئی دفعہ پہلے بھی آ جکا ہے جن اور انس میں اس کے متعلق تفصیم سے پہلے بتا جکا ہوں کہ وہ جو ہمارے ذہنوں میں جن کا تصور ہے وہ قرآنی تصور نہیں ہے یہ عربوں کے ہاں جن کہتے ہیں ہر وہ چیز جو نگاہوں سے پوشیدہ ہو ان کی عربوں کے ہاں کی زندگی شہری زندگی بہت کم تھی اب تو یہ کچھ قریب آ گئے ہیں اور ویرانے بھی اتنے زیادہ ہمارے ہاں نہیں رہے ورنہ یہ جو جنہیں پنجابی میں ہم ٹپری واز کہتے تھے خانہ بدوش یہ اب بھی شہروں سے دور رہتے تھے نگاہوں سے اوجل رہتے تھے کم لوگوں نے ان کو کبھی دیکھا ہوگا ان کی بستیوں میں جا کے دور رہتے تھے یہ تو یہ جتنے اس زمانے میں سہرہ نورت تھے خانہ بدوش تھے بستیوں سے دور رہنے والے لوگ تھے عربی لٹریچر میں ان کی زبان میں ان کو جن کہتے تھے نگاہوں سے پوشیدہ رہنے والے اور انس کہتے ہیں متمدن طور پر آپس میں ممانست رکھنے والے تو شہری عبادیاں کیونکہ متمدن عبادیاں تھی وہ انہیں انس کہتے تھے اور وہ جو سہرائی عبادیاں تھی خانہ نورتوں خانہ بدوشوں کی ان کو وہ جن کہتے تھے جن اور انس جہاں دونوں اکٹھی آئیں گے وہاں ان کے معنی ہوں گے متمدن عبادیاں اور سہران نشینوں کی عبادیاں جیسے ہمارے ہاں شہری اور دہاتی کہا جاتا تھا اس سے پہلے تو عبادیاں مل گئی ہیں ان میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہا ورنہ اس سے پیشتر یہ خانہ بدوش تو ایک درگ رہے شہری اور دہاتی زندگی میں بڑا فرق ہوا کرتا تو یہ جہاں قرآن میں جن اور انس آئے گا تو وہاں ان سے مراد وہ دو عبادیاں ہوں گی اور اس زمانے میں تو ان کو بڑی اہمیت حاصل تھی اس فرق کو جو شہری زندگی میں اور ان خانہ بدوشوں کی زندگی میں ہوا کرتا تھا بلکل الگ الگ معاشرت تھی ان کی الگ لج لہز زندگی تھی ان دونوں کی لہذا وہ جن والی بات یوں نہیں ہے آگے یہیں میرا خیال ہے اسی سورہ میں بھی آگے آتا ہے جن آئے تھے رسول اللہ کے پاس اور آپ نے ان کو قرآن سنایا تھا اور پھر اس کے اوپر جب سوچ لیجئے کہ ایسی بات کہیں آ جائے اور جن کا تصور ہمارے ہاں ہو اور پھر وہ جو روایات کے جو پھر افسانیں اس کے اوپر وضع ہوتے ہیں تو پوچھئے ہی نہیں کہ ان کے یہ جو ہے یہ اس قسم کے آیتیں جو آئی ہوئی ہیں کہ جن آیتیں انہوں نے قرآن سنا تھا اس کے اوپر آپ ہمارے ہاں کی روایتی تفاصیر میں دیکھئے کہ پھر کیا کیا عجیب و غریب چیزیں ان کے متعلق کہی گئی ہیں یہ جس قدر بھی ہمارے ہاں تصوراتی جن ہے نا وہ جو چمٹ جاتا ہے آ کے پھر وہ نکالا جاتا ہے یہ سارے ہمارے ذہن کے تراشیدہ افسانیں ہیں یہ کوئی اب ان سی ان سے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں انسان ہی بستے ہیں ان کی مختلف حیات معاشرت وغیرہ علاق ہو سکتی ہے لیکن نو کے اعتبار سے وہ انسانی ہیں انسان کے علاوہ کوئی اس قسم کی جسے انوزبل یا غیر مری مخلوق کہا جاتا ہے یہ کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر تو اس لئے اب جہاں یہ آئے گا تو یہ انسان ہی کی طرف ہے اور اس کے بعد قرآن نے یہ ایک اصول بیان کر دیا وَلِكُلِّن دَرَجَاتُم مِمَّا عَمِلُوا وَلَيْوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ وہ دیاتی عبادیاں سہرائی عبادیاں ہوں شہری عبادیاں ہوں یہ جو ان کی معاشرتی زندگی کا فرق ہے یہ میزانِ خداوندی میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ کام کس طرح سے کوئی کر کیسے کوئی کرتا ہے تو یہ ہر ایک کے درجات جو ہیں مراتب جو ہیں وہ اس کے عامال کے مطابق متعین ہوتے ہیں دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیئے جنہیں کہتے ہیں نا بنیادی حقوق انسانیت یا جنہیں ہم اقدار یا ویلیوز کہتے ہیں یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں ایک چیز تو قرآن نے کہا ہے کہ والا قد کرمنا بنی آدم ہر انسان ہر آدمی انسان ہونے کی جہد سے واجب تکریم ہے احترامِ آدمیت صرف اس کا انسان ہونا احترام چاہتا ہے تکریم چاہتا ہے تو پہلی قدر یہ ہے اسلام کے نظام کی یا اسلام کے تصور کی کہ کوئی حرکت کوئی قانون کوئی چیز جو کسی انسان کے لیے وجہ تضلیل ہو وہ غیر قرآنی ہے وہ غیر اسلامی ہے اور بہت بڑا جرم ہے جنہیں خدا نے کہا ہے کہ کرمنا ہم نے انہیں واجب تکریم بنایا ہے تو ہم اگر اس کی تضلیل کرتے ہیں تو یہ تو خدا نے جو کہا ہے اس کے خلاف چیلنج ہے نا وہ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں واجب تکریم بنایا ہے اور ہم انسان کی تضلیل کرتے ہیں کسی انسان کی تضلیل کسی نہ سے بھی جو کی جائے گی تو وہ خدا کے خلاف ایک چیلنج ہوگا وہ کر رم نہ کہتا ہے تو یہ تو ہوا بحثیت انسان ہونے کے تکریم یا احترام انسانیت جسے آپ کہتے ہیں اگلی چیز یہ ہے کہ پھر وہ انسان کام کس قسم کے کرتے ہیں ان میں اختلاف ہو جائے گا تو یہ جو مدارج وہ کرر ہوں گے یہ اگلی قدر آگئی بنیادی حق جسے کہتے ہیں کہ ہر ایک کے مدارج خواہ وہ اس دنیا میں معاشرے کے اندر مدارج ہوں یا خدا کے ہاں مدارج ہوں وہ آمال کے مطابق متین ہوں اس میں اب کوئی چیز کسی اور قسم کی نسبت جو ہے یہ پیدائش کی نسبت کسی سے رشتے کی نسبت یہاں کے بارگاہوں کے مقرب ہونے کی نسبت کوئی حیثیت اس میں نہیں ہے یہاں کوئی نہ کسی کی سفارش ہے نہ کسی کی نسبت اضافی جو ہے وہ کوئی کام نہیں دے سکتی انسان ہونے کی جہد سے تمام انسان یقصہ واجب و تقریم اور مدارج جو ہیں وہ متین ہوں گے صرف آمال کی روح سے اس میں کوئی اور کنسیڈریشن نہیں ہوگا یہ دوسری قدر ہے ویلیو ہے اسلامی نظام کی اور یہ دوسرا حق ہے ہر انسان کا جیسے مہد انسان ہونے کی جہد سے اس کا حق ہے ایز اف رائٹ وہ ڈیبان کر سکتا ہے تقریم اور احترام کہیں اگر تظلیل اس کی ہوئی ہے اور وہ واقع اسلامی نظام ہے تو وہ عدالت کی طرف رجوع کر کے اس کے خلاف چیلنج کر سکتا ہے وہاں اور یہ جرم ہوگا اور مدارج کا جہاں تک تائین ہے وہ آمال کی روح سے ہوگا اگر کوئی اور کنسیڈریشن درمیان میں آگئے اور اس کی روح سے مدارج کا اور مناسب کا تائین کیا گیا تو یہ بھی قرآن کے خلاف ہوگا یہ بڑی بڑی باتیں تو جانے دیجئے یہی دو بنیادی چیزیں لے لیجئے کہ جس معاشرے میں یہ دو بنیادی چیزیں ہوں کہ ہر انسان کی عزت اور احترام انسان ہونے کی جیت سے ہوتی ہو اور پھر مدارج اور مناسب کا تائین آمال کی روح سے ہوتا ہو کہ کام وہ کیسے کرتا ہے آپ غور کیجئے کہ وہ معاشرہ کس قدر جنتی معاشرہ نہیں ہو جائے گا تو کہا کہ وَلَيْكُلِّنْ دَرَجَاتُمْ مِمَّا عَمِلُونَ وَلَيْيَوَفِّيَهُمْ عَمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ ہر ایک کے کام کا پورا پورا بدلہ اسے دیا جائے گا اور کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی میں نے ارز کیا تھا کہ بنیادی طور پر ظلم کے معنی ہوتے ہیں کہ جس مقام پر کسی چیز کو ہونا چاہیے اسے اس مقام پر نہ رکھا جائے حسنِ عمل یا عمالِ صالح یا اچھے کاموں کی روح سے اگر کسی کو بلند درجے پر ہونا چاہیے تو وہاں اگر نہیں رکھا جاتا تو یہ بھی اس سے ظلم ہے کام درجے والے کو اگر اوپر رکھا جاتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے کیونکہ ہر چیز اپنے مقام پر نہیں ہے تو اب یہ تیسری چیز اگر آپ لے لیں گے تو پھر تو اس معاشرے کا نقشہ کچھ اور ہوگا کہ ہر شیعہ اس مقام پر جہاں اسے رہنا چاہیے یہ جو ہم جتنا بھی معاشرے میں فساد ہوتا ہے روتے ہیں ہم شیختے ہیں بین صافیاں جسے کہتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے کہ جو شیعہ جہاں ہونی چاہیے وہ وہاں نہیں ہوتی یا بلا استحقاق وہ اوپر ہوتی ہے یا اس کے حقوق کو غصب کر کے اسے نیچے لیا جاتا ہے یہی ہے نر ہونا جو ہم روتے ہیں کہ صاحب یہ جتنے حق دار وہاں تھے مستحق تھے ان کو تو اگدور کر دیا گیا اور وہ ایک کی سفارش آگئی اور یا فلاں کا وہ رشتے دار تھا وہ اس کو پرموشن مل گئی پورا نظام بگڑ جاتا ہے اس ایک حرکت سے اور جہاں یہ ہو کہ ہر ایک کا کام جو ہے اس کا پورا پورا اس کو نتیجہ ملے گا اسی کے مطابق یہ ساری چیزیں جسے ہم نے پرموشن کہی ہے مدارج کا تعین ہوگا اور انسان ہونے کی جہد سے اس کی تقریم اور احترام ہوگا یہ ابتدائی دو تین چیزیں ہیں انہی پہ غور کیجئے گا کہ کس قسم کا یہ معاشرہ قرآن قائم کرتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَدُ اللَّذِينَ كَفَرُ عَلَى النَّارِ اَذْحَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا آخرت کی زندگی میں جسے قرآن اس تمثیل سے بیان کرتا ہے کہ وہ جہنم کے کنارے جب کھڑے ہوں گے پچھلے درس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے کس طرح قانون ارتقاء یعنی میزان کا تصور دیا ہے عمال کے طلنے کا تصور دیا ہے ذرہ ذرہ عمل کا سامنے آئے گا اور اس کے نتائج سامنے ہوں گے جس کا اچھائیوں کا پلڑا جھک رہا ہوگا وہ مدارج کی اعتبار سے آگے اور اوپر چلا جائے گا اور جس کا وہ پلڑا اٹھا ہوا ہوگا خفت ہوگی اس میں وہ ہے جسے آپ کہیں گے کہ عذاب آتا ہے یہ تھا جو بنیادی تصور قرآن نے دیا ہے مقافات عمل کا اور اسی میں یہ آیا تھا کہ پھر جو اس نے کہا ہے اولائے کا حبیتت عمالہم کہ ان کے عمال رائے گا جائیں گے تو یہ کون لوگ ہیں پھر جب ذرہ ذرہ سامنے آنا ہے عمل کا تو رائے گاں کیوں جائیں گے یہ پچھلے درس میں سب کچھ ہو چکا تھا عام طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جنت میں جانے کے لیے ایمان بڑا ضروری ہے اور ایمان کے بعد پھر عمال کی بات ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے غیر مسلم بڑے بڑے اچھے نیک کام کرتے ہیں خیراتی ہسپتال کھولتے ہیں یتیم خانے بناتے ہیں بیواؤں کے گھر بناتے ہیں سرائے بناتے ہیں کوئیں لگوا لیتے ہیں یہی یہاں جو گئے تھے ہندو وہ تو گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے پیاؤں تک بھی بنایا کرتے تھے تو یہ اتنے اچھے کام اور یہ نیک کام ہیں تو کیا ان کی روح سے یہ جنت میں نہیں جائیں گے یہ عام طور پر کہا جاتا تھا وہ جنت میں جانے والی بات جو تھی ذہن میں رکھئے کہ جیسے ایمان کہتے ہیں وہ چیز کیا ہوتی ہے ایمان یہ ہے کہ انسانی زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے زندگی آگے بھی چلتی ہے جس میں انسانی تو یہاں رہ جاتا ہے اور وہ شیعہ کے جسے کہنے کے لیے جسے ہم انسانی ذات اس کا نفس خودی سیلف یہ کہتے ہیں یہ آگے جائے گا اور وہ جو یہاں عامال کیے ہیں ان عامال کے نتائج لیتے ہوئے آگے چلا جائے گا یہ یہ ہے تصور قرآن کا جسے ہم ایمان کہتے ہیں جو اس حقیقت پہ ایمان نہیں رکھتا یقین نہیں رکھتا اور وہ کہتا یہ ہے کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے مرنے کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے سوال یہ ہے کہ جتنے یہ اچھے کام ہم نے جنائے ہیں واقعے وہ کرتے ہیں جو اس کو تسلیم نہیں کرتا یہ کام کرتا ہے پوچھا جائے کہ وہ یہ کیوں کرتا ہے جو اس چیز پہ ایمان رکھتا ہے وہ تو اس لیے کرتا ہے کہ ان کاموں کے نتیجے میں میری ذات کی نشو نما ہوگی پختگی ہوگی وہ اس قابل ہوگی کہ زندگی کی اگلی ارتقائی منزل میں پہنچ جائے اور وہ مرنے کے بعد پہنچے گی وہ یہ ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے تو جواب سہی کہ کیوں ایسا کرتے ہو اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ اس سے میری ذات کو فائدہ پہنچتا ہے اس کی نشو نما ہوتی ہے میں اگلی زندگی کے ارتقائی منازل ارتقائی کرنے کے قابل ہو جاتا ہوں اس کو دیوائی افیٹ کا پتہ ہوتا ہے وہ اس کا جواب دے سکتا ہے لیکن جو اسے تسلیم نہیں کرتا اور وہ یہ جسے آپ کہتے ہیں نیک کام کرتا ہے بڑا غور طلب ہے یہ مہمان پوچھئے کہ وہ کیوں کرتا ہے یہ آپ بھی سوچئے گا کبھی کیوں کرتا ہے یہ علم الاخلاق کا بڑا ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ جسے ہم یہ اچھا کام کہتے ہیں دوسروں کے لئے یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ کیوں کرتا ہے انسان یہ کیوں کرتے ہیں ایسا یہ ہی کہیں گے نا یا تو وہ کہ صاحب ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں اس لئے ہم کرتے ہیں اس کے کرنے سے ان کا اپنا اتمنان ہو گیا کہ ہم نے اچھا کام کر لیا یہ ہی ہوگا نا اتمنان ہو گیا یا معاشرے میں شہرت اور عزت حاصل ہونے کی بات سب سے بڑا جذبہ محرقہ تو یہ ہوتا ہے شعوری یا غیر شعوری طور پر معاشرے میں یہ جو اس کی عزت و تقریم ہوتی ہے ان کاموں کی وجہ سے یہ جذبہ محرقہ بھی ہوتا ہے غور کیجئے گا کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آسکتی اس ایشو کے اوپر اس پرابلم کے اوپر یہ جو علم الاخلاق والے ہیں انہوں نے بڑی لمبی چوڑی باسیں کی ہیں کہ انسان اخلاق کا پابند کیوں ہوتا ہے اسے کس طرح سے اس کی طرف لائے جائے کہ وہ اس کا پابند ہو کیوں کرے ایک شخص کہتا ہے کہ صاحب یہ غریب آدمی ہے تم اس کی مدد کرو وہ کہتا ہے میں کیوں مدد کروں اس کی یہ کیوں کے جواب میں اگر اتمنان دلائے جائے تو پھر تو بات ہوتی ہے آپ کہیں گے نا کہ یہ غریب ہے مستحق ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوا کرے میں نے تو اس کو غریب نہیں کیا ہے میں کیوں اس کی مدد کروں تو زیادہ زیادہ یہی کہیں گے نا کہ بھائی کل کو اگر تم غریب ہو جاؤ گے تو پھر تم بھی تو کس چاہو گے نا تمہاری مدد کوئی کرے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے میں نے انتظام کر رکھا ہے کہ میں غریب ہوں گا ہی نہیں اور اگھوں گا تو میں نہیں مانگنے جاؤں گا تمہارے گھر یہ عام جواب ہوتا ہے اس کا جواب یہ بات تو بڑی پیش پا افتادہ سی نظر آتی ہے کہ اچھے کام کرنے والے جو ہیں وہ اچھے کام کرتے ہیں کبھی کسی نے کھڑے ہو کے سوچا نہیں ہے کہ وہ کیوں یہ کام کرتے ہیں کیا جذبہ محرکہ ہے اچھے کام کرنے کا کیوں کرتے ہیں میں نے ارز کیا کہ جو یہ مانتا ہے حیات آخرت کو قانون مقافات عمل اور انسانی ذات کو وہ تو کیوں کا جواب دیتا ہے دے سکتا ہے جو اسے نہیں مانتا وہ اس کیوں کا جواب دے نہیں سکتا جواب دے گا تو میں نے ارز کیا ہے یا تو یہ چیزہ کے ساتھ مجھے اچھا لگتا ہے مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے مجھے اس سے اتمنان ہوتا ہے تو اپنی خوشی اور اتمنان کی خاطر کرتا ہے یا معاشرے میں عزت حاصل ہوتی ہے بیشتر تو اس لیے ہوتا ہے دوسرے پھر اس عزت حاصل کرنے کے لیے وہ بھی اس کی تقلید کرتے ہیں وہ یہاں ایک ساب اوور سیر یا اوور سیر تھا یہ سر گنگا رام جتے کہتے ہیں مرمرا بھی گئے آج تک بھی سر گنگا رام ہسپیٹل چلا آ رہا ہے اور لوگوں کے ذہن میں کہ سب دیکھو نا ایسا کرنے سے زندگی میں بھی بڑی عزت ملی اس سر کا خطاب بھی مل گیا اور مرنے کے بعد بھی گنگا رام ہسپیٹل چلا جاتا ہے تو یہ جذبہ محرکہ ہو جاتا ہے معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہونا اور یہ بڑا جذبہ ہے حقیق کے لیے ہے یہی چیزیں ہیں یا مادی مفادات بھی حاصل ہو جاتے ہیں پھر یہ جو حکومتوں کی طرف سے کہیں چندے کی اپیل ہوتی ہے اس میں جو بڑ چاڑ کے چندہ دیتے ہیں بشرتے کے وہ تختی وہاں لگ جائے اور اس پہ نام آ جائے ان کا یہ ہوتا ہے نا بڑے بڑے خیراتی کاموں میں وہ سنگ مربر کی تختیاں لگی ہوئی اور ان پہ نام آ جائے سمجھ لیا نا جذبہ محرکہ کیا ہوتا ہے اپنا اتمنان اپنی خوشی فخر امتیازی بات معاشرے میں عزت اونچا مقام سرکارے دربارے جسے ہم کہتے ہیں کرسی نشینی یہ ہے نا وہ جذبات جو ہیں اگر یہ ایمان نہ ہو حیات آخرت کا تو یہی ہیں وہ محرکات قرآن نے بڑی ہی لطیف پیرائے میں بات کی کہا وہاں یہ کہیں گے کہ صاحب جہنم میں ہمیں دھکیلا جاتا ہے ہم نے وہاں ایسے ایسے یہ نیک کام کی یہ گنگا رام کہہ دے گا وہاں سر گنگا رام کھڑا ہو کہ صاحب اب بھی دیکھئے وہ موجود ہے میرے نام کا ہسپتال اتنا بڑا لاکھوں آدمی اس سے شفاہ یاب ہو کے مستفید ہو رہے ہیں میں نے تو اس میں سے کوئی کمائی نہیں کی تو یہ جو میں نے کیا ہے یہ اتنا بڑا کام نیک اس کا تو کوئی صلح ملنا چاہیے نا غالب تو کچھ اور ہی صلح مانگتا تھا بڑا عجیب شخص نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد یارہ وگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے کیا بات ہے نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد لیکن اس کو چھوڑ دیجئے شاعری کو سار گنگا رام تو کیا سکتا ہے نا وہاں کھڑا ہو کہ صاحب بتائیے یہ نیک کام تھا یوں نہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہ کیا تو اس کا کوئی صلح کوئی معافضہ کو عجر تھا آپ نے تو ابھی ابھی کہا ہے کہ ہر ایک کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا تو مجھے یہ بدلہ کیوں نہیں مل رہا تو جواب وہ ہے جو میں نے پہلے کہا کہ تم نے یہ کام کیا کیوں تھا تم تو نہ آخرت کو مانتے تھے نہ جہنم کو مانتے تھے نہ خدا کو مانتے تھے یہ ان کی بات ہو رہی ہے پھر کیوں کیا تھا تو کیوں کہ جب تجزیہ کیا جائے گا عزیزان مند تو بات یہی آئے گی نا کہ مجھے اچھا لگا تو مجھے اس سے اتمنان ہو گیا یا معاشرے کے اندر میری اتنی بڑی عزت ہو گئی تو کہا کہ تم نے جس مقصد کے لئے کام کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا وہاں حاصل کر لیا صلح تو وہی تھا تمہارے کام تھا اب اور کیا مانگتے ہو یہاں کیا بات ہے تم نے اچھے کام کیے اچھے کام کا جو جذبہ محرکہ اور جو تم صلح چاہتے تھے وہاں وہ صلح تمہیں مل گیا مرنے کے بعد تم بھی تمہارے عقیدے کے مطابق ختم ہو گئے تمہارے وہ عمال بھی ختم ہو گئے اب یہاں ہم سے کیا مانگتے ہو کیا لائے ہو ساتھ کیا بات ہے صاحب زندگی محس اسی دنیا کی زندگی کو سمجھنا پھر دوسری زندگی وہ ہے کہ آیت کے آخرت کو بھی ساتھ سمجھنا یہ زندگی کے جس کا تعلق عمال سے ہے بڑا ایک لطیف فرق ہے شیر تو وہ غزل کا ہے لیکن اس میں فرق بڑا لطیف بیان کیا گیا ہے میں اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتا ہوں کروں گا لیکن وہ بڑا برجستہ ہے جو جلدی سمجھ میں بات آ جائے گی دو چیزوں میں فرق جیلیہ چار دن جوانی میں زندگی عمر بھار نہیں ہوتی پھر عرض کروں لکھنا ہے ابھی تو جیلیہ چار دن جوانی میں زندگی عمر بھار نہیں ہوتی اس نے زندگی اور عمر میں فرق کیا ہے اور یہ بڑا فرق ہے عدید آج امان عمر دنوں سے ہفتوں سے مہینوں سے سالوں کے پیمانے سے ماپی جاتی ہے پچاس سال کی عمر ہو گئی ساٹھ سال کی عمر ہو گئی بڑی لمبی عمر پائی ہم بھی اپنے ہاں یہ نہیں کہتے ہیں کہ بڑی لمبی زندگی پائی اب میری زندگی ساٹھ سال کی ہو گئی ہے دیکھئے روز ہم بولتے ہیں کبھی غور نہیں کرتے اس پہ ساٹھ سال کی عمر ہو گئی ہے تو ہم کہتے ہیں ساٹھ سال کی زندگی ہو گئی ہے نہیں کہتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی زندگی بڑی خوشحال گزری تو زندگی خوشحال گزری کہتے ہیں ہم کبھی نہیں کہتے ہیں کہ میری عمر بڑی خوشحال گزری ہم بھی فرق کرتے ہیں یہ فرق قرآن نے کیا تھا وہ زندگی اور عمر میں فرق کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اس طبی زندگی جو عمر پوری کی پوری عمر تمہاری جو اس دنیا میں گزری جو تب ہی زندگی کی ہے کتنے بھی بڑی ہو یہ تمہاری عمر ہے زندگی نہیں ہے ہمارے ہاں تمہاری زندگی بے جانی جائے گی عمر سے ہمیں کوئی داخل نہیں ہوگا پچاس سال جئے یا ساٹھ سال یا سو سال جئے کہتا ہے یہ کہ یہ جو چیز تھی عمر جسے تم کہتے ہو یہ تو جس دن تمہارا آخری سانس ختم ہوا عمر ختم ہو گئی تمہاری زندگی ختم نہیں ہوئی اس سے زندہ انسانوں سے وہ یہ کہتا ہے کہ استجیبوا الاللہ واللہ الرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے چلتے پھرتے انسانوں لبیق کہو رسول کی اس دعوت پہ جو اس لیے دعوت دیتا ہے کہ تمہیں زندگی مل جائے وہ تو زندہ انسان ہے لیکن وہ عمر والے انسان ہیں زندگی جو ہے وہ حسنِ عمل سے ملتی ہے وہاں جو زندگی کا پیمانہ ہے خدا کے ہاں وہ انسانی عمال کا پیمانہ ہے وہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم بھی اپنے ہاں یہ بولتی ہیں کہ بڑی خوشحال زندگی گزری زندگی بڑی تنگی میں گزری عمر نہیں ہم کہتے ہیں کہ بڑی خوشحال گزری میری عمر بڑی تنگی میں گزری فرق کرتے ہوں عمر بڑی لمبی پائی لیکن زندگی بڑی تنگی میں گزری دونوں میں فرق ہے یہ جو چیز ہے نا زندگی یہ ہے اصل حیات ان الاخرت لحیوان کہتا ہے زندگی کا تو لفظی اس پہ بولنا چاہیے جو عمل سے مرتب ہو کے آتی ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اچھی خوراک کھانے سے اچھی طرح رہنے سائنے سے دوائیاں کھانے سے تو عمر بڑتی ہے زندگی نہیں بڑتی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے میں فرق کر رہا تھا عمر میں اور زندگی میں یہ فرق قرآن نے کیا ہے زندہ چلتے پھرتے انسانوں کو وہ کہتا ہے کہ آؤ تمہیں میں زندگی عطا کروں زندہ انسانوں سے کہنا تمہیں زندگی عطا کروں عمر اور زندگی میں فرق کر رہا ہے انسان مرتا ہے تو اس کی عمر ختم ہوتی ہے اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی عمر تب ہی اسباب سے مرتب ہوتی ہے اور اسی سے ختم ہوتی ہے زندگی حسن عمل سے ترتیب پاتی ہے اور حسن عمل ساتھ جاتے ہیں انسان کے تو جو اسے نہیں مانتا زندگی کو جو ساتھ جانے والی ہے اس کے سارے عمال کتنے ہیں وہ عمر سے متعلق ہوتے ہیں عمر ختم ہوتی ہے تو وہ عمال بھی ختم ہوتے ہیں ان کے نتائج بھی ختم ہو جاتی ہیں ابھی جو میں نے ارز کیا کہ اچھے کام کرنے سے اپنا اتمنان ہوا اپنی خوشی حاصل ہو گئی معاشرے میں عزت حاصل ہو گئی نام ہوا دنیا کے اندر ڈنکا بجا آسمان تک سب کچھ ہوا زندگی نہیں کس حسین انداز میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ وہاں کھڑا ہو کے کہہ گا کہ میں نے اتنے اتنے اچھے کام کیے ہیں دنیا اس کی شہادت دے رہی ہے تو مجھے ان کا بھی تو کچھ صلح ملنا چاہیے کہا کہ وہ تمہاری طبی زندگی یا طبی عمر جسے آپ کہتے ہیں اس کے وہ کام تھے تم نے اپنی طبی عمر کے لئے اعتبار سے اس کا جو صلح اس کی جو جزا اس کے جو نتائج سے وہ لے لیے وہاں تمہاری عمر ختم ہو گئی اور وہ عامال ختم ہو گئے وہ سب کچھ تم وہاں لے چکے ہوئے ہو بلکہ آج ہب تم ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ زایا کر چکے ہوئے ہو تو خود ہی زایا کر چکے ہو تو اب یہاں سے ایک بڑا بنیادی نکتہ آیا عزیز آن امان حسنِ عمل کا اگر جذبہ محرکہ اپنا اتمنان اپنی خوشی یا شہرت ہے معاشرے کی تو یہ پھر زندگی اس سے نہیں بنتی اس کا تو جذبہ محرکہ اس سے بہت اونچا ہونا چاہیے وہ زندگی جو عمل سے بنتی ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے جنت بھی جہنم بھی اسے زندگی کہتے ہیں اور یہ جو طبی سانس لینے والی چیز ہے وہ عمر کہلاتی ہے تیرا دین نفس شماری میرا دین نفس گدازی بڑے باریک اسطلاحیں ہیں اس شخص کے عامی صاحب تیباتکم فی حیاتکم الدنیا وستمتاتم بہا فالیوم تجزاؤنا عذاب الحون بما کنتم تستقبرون فی الارد بغیر الحق بما کنتم تستقون کہا وہاں تم اس زندگی میں بڑائی چاہتے تھے اقتدار چاہتے تھے استقبار چاہتے تھے بغیر تعمیری نتائج پیدا کیے ہوئے الحق کو چھوڑ کر تم چاہتے تھے کہ تمہیں بڑائی مل جائے یہاں یہ نظر آیا کہ دنیا میں بڑائی حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے یعنی تکبر اور چیز ہوتی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں تکبر ازازی اللہ خال کر لیکن ہمارے ہاں تو جب پھر یہ تصوف آ گیا تو وہاں تو پھر ہر قسم کی بڑائی ہر قسم کی قبریائی ہر قسم کا استقبار وہ تو سارے کا سارا ہی ان کے انہاں ناجائز قرار پا گیا ہو جا کہاں مسجدہ جڑا میں کہنا ہوں رڑکی نہ کسی تے بیرہ میچے ان کی زندگی قرآن استقبار کو معیوب قرار نہیں دیتا ہے وہ تو مومن کو کہتا ہے کہ مومنین کو تو وہ آلاؤن کہتا ہے تمام اقوام عالم سے بلند وہ جب اعلان کرتا ہے مینار پہ کھڑا ہوکے پانچ دفعہ دن میں کہ اللہ اکبر در حقیقت وہ خدا کے قوانین ماننے والی قوم کی قبریائی کا اعلان کرتا ہے اللہ تو اکبر ہے تم کہو یا نہ کہو یہ کس چیز کا اعلان ہو رہا ہے خدا کے نظام کو قائم کرنے والی جماعت کی صفت بتائی جا رہی ہے وہ کہ جو یہ اعلان کرتی ہے کہ اشاد عن لا الہ الا اللہ کہ ہماری زندگی اس عمر کی شہادت ہے کہ ہم کسی انسان کو صاحب اقتدار نہیں مانتے صرف خدا کو مانتے ہیں جو یہ مانے گا وہ تو خود قبریائی کے مقام پہ پہنچ جائے گا جس نے کسی انسان کو حق حکومت نہیں دیا ہے سوچئے وہ کتنا بڑا انسان ہو گیا خود یہ جو خدا کی قبریائی ہے یہ خدا کے بندوں کی قبریائی ہے تو استقبار جو ہے یہ تو حق ہے مومن کا بلکہ شناخت ہے مومن کی خصوصیت ہے مومن کی کونسا استقبار برا ہے تستقبرون فی الارد بغیر الحق الحق کے بغیر استقبار جو ہے بڑائی حاصل کرنا اقتدار حاصل کرنا الحق کے بغیر کہا یہ ہے تم جو کرتے تھے عزیز آن امان قرآن کے تک تقابل جسے کہتے ہیں تجزونہ عذاب الحونے آج پھر زلت کا عذاب بغتو تم استقبار چاہتے تھے نا بہت بڑا بننا چاہتے تھے بغیر الحق اس کا نتیجہ جو ہے آخرت زندگی تمہاری جو ہے نہایت زلت آمیز ہوگی اور یہ تو تاریخ شاہد ہے انسانیت کی کہ خواہو کتنا ہی بڑا کیوں نہ کبرائی کا مدعی ہو انا ربکم حلالہ کہنے والا بھی کیوں نہ ہو بغیر الحق اگر اس نے کہا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ انجام ہمیشہ اس کا زلت آمیز ہوتا ہے عذاب الحون قرآن نے جسے کہا ہے زلت آمیز آزاد ہے بِمَا كُنتُم تَفْسُقُون تم نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو صحیح منزل انسانیت تک پہنچتا تھا اور اب ہم سے آپ کے کہہ رہے ہو کہ ہمیں ہمارے ان اچھے کاموں کا کچھ صلح ملنا چاہیے وہ تم لے چکے ہوئے ہو انہیں تم ضائع کر چکے ہوئے ہو اور اس کے بعد قرآن اپنے انداز کے مطابق جو اس کا ہے جب بھی بیان کرتا ہے وہ ایسی قوموں کا حال تو تاریخی شہادتیں پیش کرتا ہے اور یہاں تاریخی شہادت فوراں سامنے لے آیا استقبار بغیر الحق اور اس کا نتیجہ عذاب الحون یہ ہیں دو چیزیں جو کہی گئی ہیں تاریخی شہادت پیش کر دی وَذْكُرْ أَخَا آدٍ قومِ آدھ کے بھائی حضرتِ حُود علیہ السلام ان کی طرف آئے تھے کہا ان کا ذرا ذکر ان کے سامنے کرو یہ جو قرآنِ کریم میں جن گزشتہ سابقا قوموں کا یا انبیاء کا ذکر آیا ہے یہ وہ تھے جن سے حضور کے مخاطب عرب اچھی طرح سے متعارف تھے وہ ان کو جانتے تھے ان کی کہانیاں ان کی داستانیں ان کے ہاں ازبر تھی ان کے ہاں زمانہ قبل علیہ السلام کے جو لٹریچر ہے وہ شاعری کا ہی لٹریچر ہے ان کے شیروں کے اندر ان تمام کی داستانیں تھی یہ جن راہ گزروں کو اوپر سفر کیا کرتے تھے وہاں راستے میں ان کی بستیوں کے کھنڈرات ملتے تھے تو ظاہر ہے کہ جہاں وہ سفر کریں اور کھنڈر راستے میں آئیں تو پھر تو سفر میں باتیں ہی ان کی ہوں گی نا جن کے وہ کھنڈر تھے اس لیے ان اقوام اور ان انبیاء کی کہانیاں قوایف حیات اس زمانے کے عربوں کو ازبر تھی انہی کا ذکر بار بار آتا ہے قرآن میں اگر وہ یہ کہتے کہ تم دیکھو تو صحیح کنفیوشنس نے اپنی قوم سے کیا کہا اور اس چینی قوم کا کیا عشر ہوا تو عرب تو پہلے یہ پوچھیں گے کہ حضور یہ کنفیوشنس ہے گیا بھلا اب پہلے یہ سمجھانا پڑے گا اور پھر یہ اثر انگیز ہی نہیں ہوگی جو اس طرح کی داستان آپ سنائیں گے جن بستیوں کے کھنڈرات کو وہ روز اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ تو عبرت کا ایک جیتا جاگتا محسوس مرقع ہوتا ہے جو انسان کے سامنے آتا ہے اسی لئے قرآن نے صرف ان انبیاء اور ان اقوام کا ذکر کیا ہے جن سے یہ مخاطب جو تھے یا ولی حضور کے وہ متعارف تھے قوم حاد وَقَدْ خَلَتِ النَّزْرُمِنْ بَيْنِ جَدَيْهِ وَخَلِيْفَ وہ پہلے ہی پیغمبر نہیں ہیں جو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزرے تھے ان کے بعد بھی بہت سے آئے تھے ہر رسول کی دعوت کا آغاز جس بنیادی کلمہ یا حقیقت سے ہوتا ہے جہاں قرآن نے کسی رسول کا ذکر کیا ہے وہاں اس کو دور آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعبدو اللہ اور وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کو حق حکومت حاصل نہیں ہے اللہ اور پھر آپ نے وہ پھر دیکھ لیا نا کہ وہ ہمارے ہاں پھر درجمہ میں آکے دین کہاں پہنچ جاتا ہے خدا کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے اللہ جو ہے معبود بن گئے پرستش عبادت پرستش ہو گئی پوجہ ہو گئی بس پرستش جو ہے یہ صرف خدا کی کر چھوڑو وہ بس مقصد حاصل ہو گئے پرستش کیا ہوتی ہے اپنے اپنے طور پر اپنے ذہن کی اندر ایک چیز لے آنا کہ ہم خدا کی عزت کرتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں اس کی بڑا ہی بیان کرتے ہیں یہ سارا کچھ کسیدے پڑھتے ہیں دنیا کی ہر کام پرستش کرتی ہے خدا کا یہاں بھی پرستش ہو گئی اتنا عظیم انقلابی نعرہ عزیزانِ من اتنا عظیم قلمہ جسے قرآن نے کہا ہے کہ جس کی جڑے پاتال میں ہیں جس کی شاخِ فضائے آسمانی میں ہیں یہ قلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ حقِ حکومت خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے کتنا بڑا انقلابی یہ نعرہ ہے دنیا میں دین میں یہ تھا ہے مطلب اس کا مذہب آیا تو خدا کے متعلق اس کو بنایا معبود عبادت کے معنی ہوئے پرستش اور اس کے بعد ہوئی کہ پرستش خدا کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے اور ہو گئے مطمئن مسلمان ضریل سے ضریل قوموں کی بھی ذلت آمیز اطاعت قبول کی محکومیت قبول کی نماز روزے کی اجازت اگر مل گئی تو اسلام کا حق ادا ہو گیا کیونکہ پرستش تو خدا کی ہوئی نا پھر یہ دنیا کی بڑی بڑی جابر حکومتیں بھی اہلِ مذہب کو پرستش کی اجازت دے دیتی ہے انگریز نے بھی یہ اجازت دی تھی حتی کہ یہ جو جنگ تھی ہماری تاریخ پاکستان کی ہندوستان میں وہاں بھی یہی سوال آ رہا تھا یہ علماء حضرات مخالفت کرتے تھے اور آخری دم تک انہوں نے مخالفت کی وہ کہتے یہ تھے کہ تم جو کہتے ہو کہ اسلام کے احیاء کے لیے ایک جدہ گانا آزاد مملکت کی ضرورت ہے یہ تم کہاں سے لے آئی ہے تصور ہندوستان کی حکومت میں وہ جس قسم کی جمہوری حکومت یہ کہتے ہیں ہم یہاں قائم کریں گے وہ ہمیں زمانت دیتے ہیں کہ تمہیں مذہب کی آزادی ہوگی پرستش کی آزادی ہوگی مقابل میں وہ یہ دعویٰ پیش کرتے تھے کہ اسلام کی تو یہاں آزادی ہوگی تو پھر اسلام کی آزادی کی خاطر ایک آزاد مملکت پاکستان کا مطالبہ وہ کہتے تھے گاندی بھی یہی کہتا تھا مولانا حسین احمد مدری بھی یہی کہتے تھے کہ یہ ڈھونگر چاہا ہوا ہے جنہ نے وکیلانا حربہ ہے جو پیش کر رہا ہے مطلب اس کا اپنا گورنٹ جنرل بننا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسلام کا تقاضہ ہے اسلام کے تقاضہ کیا ہے وہ تو یہاں پورا ہوتا ہے یہ چیز ان کے ہاں موجود ہے وہ یہ کہتے تھے کہ کانگرس اس کی زمانت دیتی ہے کہ تمہیں مذہب کی آزادی حاصل ہوگی پرستش کی آزادی حاصل ہوگی وہی چیز جسے اقبال نے پھر رد کرتے ہوئے اللہمہ اقبال کا جو بیان ہے حسین مولانا حسین احمد مدنی کے اس دعوے کے خلاف وہ تو ایک تاریخ کی ثبت کی لیکن ہمیں اب کیا یاد رہ سکتا ہے نہ پاکستان کی تاریخ کی کوئی تاریخ مرتب ہوئی نہ یہ واقعات سامنے آئے جنہوں نے دیکھا ہے بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں وہ اگلے دنوں وہ پیر علی محمد راشدی نے آپ نے پڑھا ہوگا جنگ میں اس نے لکھا ہے کہ وہ سرکاری میں اپنے ذات کے متعلق نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو رہا ہے تو اس نے لکھا تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ سرونٹس جو تھے ان میں سے صرف دو تھے جنہوں نے کھل کر تاریخ پاکستان کا ساتھ دیا تھا ایک سرشاہ سلیمان تھے وہ جج اور دوسرے طلوع اسلام والا پرویز وہ انہوں نے لکھا ہے یہ جنگ کے اندر میرا خیال ہے دس بارہ نومر گئی ہے تو وہ میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہ سرشاہ سلیمان وفات پا چکے ہیں یہ نابقار ابھی زندہ ہے اس کی نوحہ خانی کے لیے اس کے بعد کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوگا کہ یہ جنگ کیا تھی یہ کس چیز کی اوپر لڑائی وہاں ہو رہی تھی ذہن میں یہی ہے کہ لڑائی ہو رہی تھی انگریز کے خلاف اور ہندو کے خلاف اصل لڑائی ان کے خلاف تھی اور اصل لڑائی اسلام اور اسلام میں جو فرق ہے اس کی جنگ تھی وہ کہتے تھے کہ لا علاقہ تو یہاں ہمارے ہم موجود اقبال نے میں نے عرض کیا ہے کہ کہا یہ تھا کہ مولا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد تو انہوں نے آکے بھی اپنی قوم سے وہی کہا جو ہر رسول کہتا تھا کہ اللہ تعبدو اللہ خدا کے سوا کسی کی حکومت تسلیم نہ کرو تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ قومیں کیوں ان کے پیچھے پڑ جاتی تھی اور کیوں ان کو پکڑ کے صلیب تک بچڑھا دیتی تھی کون سی قوم اس کو گوارہ کر لے گی کہ اس سے یہ سب کچھ چھین لیا جائے یہ تو نعرہ بغاوت کا ہوگا بڑے بڑے باغیانہ انقلاب کے دعوے تھے جو رسول کیا کرتے تھے اور ان کی قومیں کیا کرتی تھے اللہ تعبدو اللہ انی اخافو علیکم عذاب جو من عظیم انسانوں کی حکومت جو تم تسلیم کرتی ہو تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ہاتھوں کتنا بڑا عذاب ہوگا جو خدا کی طرف سے تم پہ آئے گا خدا تو کسی کو خدا عذاب نہیں دیتا اس کا کیا بگڑتا ہے تم اس کی حکومت کو مانو نہ مانو کسی اور کی حکومت کو مانو خدا تو اس وقت بھی حاکمِ آلہ تھا پوری کائنات کا جب انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا اس وقت بھی وہ اسی طرح سے قادرِ مطلق رہے گا جب کوئی انسان باقی نہیں رہے گا انسان اس کو نہیں مانتے تو کیا بگڑتا ہے ساری دنیا کہہ دے کہ سورج نہیں چڑھا ہوا تو سورج کا کیا بگڑتا ہے یہ عذاب تو یہ جو انسان ذنیت پیدا کرتا ہے جو نظام اپنا قائم کرتا ہے اس کے ہاتھوں یہ عذاب آتا ہے انسانوں کی حکومتوں سے کس قوم پر عذاب نہیں آیا ہے جواب میں وہ یہ کہتے تھے کہ آہ یہ آگیا ہے کہ جس مذہب پہ ہم تلے آرہے ہیں ہمارے عباؤ اجداد اور اس کی تقرید ہم کرتے چلے آرہے ہیں یہ آگیا ہے یہ کہنے کے لیے کہ اسے ہٹ جاؤ یہ ہی جواب وہاں دیا جاتا تھا تحریک پاکستان کے دوران میرا خیال ہے کہ وقت تو ہے نہیں اس لیے یہ بات بڑی لمبی ہے میرے ذہن میں یہ آہ ہے پتیس دسمبر آرہا ہے قائد عظم کی پیدائش کے دن ہم ایک خصوصی درس رکھا کرتے ہیں تو اس دفعہ کا درس جو ہے وہ اسی نکتے کی اوپر ہو جائے کہ یہ جنگ تھی کیا یہی بات وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسلام جو ہزار سال سے چلا آرہا ہے متواتر اور متوارث ہمارے ہاں یہ آگئے ہیں اس اسلام سے اکھیڑنے کے لیے ایک نیا اسلام ایجاد کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے فاتنہ بماتا ایدنا ان کنتا من السوادقین یہ جو تم کہتے ہو کہ بڑی تباہی آئے گی بڑا عذاب آئے جا اگر سچے ہو اس میں تو لاؤ وہی بات جو وہ کہتے تھے کہ میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے تم پہ تباہی آئے گی میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کب آئے گی کب کا علم غیب کا ہے اور مجھے حاصل نہیں ہے میرا کام تو پیغامات خداوندی کا تم تک پہنچا دینا ہے تمہیں وارن کر دینا ہے کہ تباہی آ رہی ہے تم مان لوگے تو اس سے بچنے کا پہلے انتظام کر لو اسے نہ مانوگے وہ آ کر چھا جائے گی میرا تو یہ کام ہے تبلیغِ رسالت ہی کام ہوتا تھا رسول کا لیکن کہنے لگے کہ میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ تم بڑی ہی ایک بے وقوف اور جاہل قوم ہو میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم تمہاری روش زندگی جو ہے اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے بجائے اس کے کہ تم مجھ سے یہ پوچھو کہ ذرا بیان کیجئے کیسے وہ تباہی اور بربادی ہے اس کا نتیجہ تاکہ ہم اس کی اصلاح کریں تم کہتے ہو کہ وہ تباہی لا کے بتاؤ پھر لاتے کے ہوں نہیں ہو تو کہا کس قدر بے وقوفی کی بات ہے کہ بعد یہ پوچھ دیو کہ کاب آئے گی یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیا تباہی ہے اور اس سے کیوں کر بچا جا سکتا ہے گفتگو کر دی ہیں اس پہ کرو کوئی بار سر اقتدار یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیوں غلط ہے جو میں کر رہا ہوں غیر شعوری طور پر اپنے ذہن میں سمجھتا کہ نہیں اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوگا یہ غلط کہہ رہا ہے یوں ہی تھی میں نے سب انتظام کر رکھے ہوئے ہیں اور وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ ان راستوں سے آتی ہے تباہی من حیث اللہ تشہرون جو تمہارے شعور میں بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے آگئی سارے رکھنے تو بند کیے ہوتے ہیں لیکن کئی رکھنے ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے شعور میں بھی نہیں ہوا کرتے وہ وہاں سے آتی ہے اور اس کی آگے وہ مثال دیتا ہے قرآن کہ جس چیز کو یہ اپنے لئے بڑی خوش آئند سمجھتے ہیں وہی چیز ان کے لئے عذاب بن جاتی ہے زندگی کا ساتھ ربنا تقبل منہ انہ کا انتہ سمیع علیم شکریہ